کون ہے جو پیٹ کی حفاظت کرتا ہے آج کون ہے عزتوں کو چھپانے کی بجائے اس کو چھالنے پر لگا ہوا ہے آج اتنی دردناک یہ کہانی ہے کہ مسلمان تو اس کو کہتے ہیں مدینہ طیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جلاوتاً کیا نکال دیا تو کس وجہ سے نکالا تھا صرف ایک صحابی جس کی بیوی اس کے ساتھ زرگر کی دکان پہ پہنچی اور ایک یہودی نے شرارت کرتے اوپر والی چادر اور اس کو پتہ نہیں چلا نشتی چادر کے ساتھ گرا دے دی جو ہی وہ عورت کھڑی ہوئی فَبَدَعَتْ سَوْعَتُهَا بے پردہ ہوئی جس غیرت میں آکے اس مسلمان نے یہودی کو قتل کر دیا تھا نتیجے میں خود بھی شہید ہوا اللہ کی حصول نے فرمایا یہ لوگ خائن تو تھے لیکن یہ لوگ حیاب آختہ بھی ہیں یہ مدینے میں اپنی رہ سکتے ہیں اور آج اتنی دل خراش کہانی ہے ہوں مسلمان اور غیرت اتنی ختم ہو چکی ہے کہ آنے والا دن ہے چودہ فروری یہ مسلمان ہی اپنے عزتوں کے لٹے رہے اور بیچنے والے اپنے عزتوں کو تیاریاں کر رہے ہوں گے کہ کس طرح اس ظالم کی کہانی کو ہم نے منوانا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم تجھ سے محبت کرتی ہیں تم نے ایک اچھا کام کیا کبھی کسی نے کوئی ایسا سوفٹ ویئر تیار کیا ہے کہ لوگوں کو مفت تعلیم دی جائے آداب سکھائے جائیں زندگی کے طور طریقے سکھائے جائیں اگر فری میں آپ کو کچھ چیز ملتی ہے تو وہ آپ کو وہ چیز ملتی ہے جس سے اللہ سے آپ دور ہو رہے ہیں پچاس سے سو روپے کا پیکج لگائیں اور ساری رات گپے لگائیں تب بھی گناہ گالیاں دے تب بھی گناہ اور دوسری ورگل گفتگو کریں اس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا ایسی قوم کیسے بلند ہو سکتی ہے جس قوم کی اقدار کو بدل دیا جائے جس قوم کی غیرت اور عزت کو بیچ کے انسان پیٹ پالتا ہے اس سے بڑا بھی انسان کی ظالم دنیا میں ہو سکتا ہے موت یاد نہیں ہے یاد نہیں ہے کہ یہ ہڈیاں جو ہیں یہ مٹی بن جائیں گی صرف پیٹ پالنے کے لیے نہ کوئی حرام کا راستہ بچا ہے ہر وقت اس ڈھونڈ میں رہتے ہیں کہ کوئی نیا حرام کا راستہ ملے کیسے میرا پیٹ بھر سکتا ہے